ان اللہی نہ کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لو انہ لہم اگر بے شک ان کے لیے ما فی الارد جمیعن جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا ومثلہو ماہو اور اس کی مانن اس کے ساتھ اور بھی زمین میں کیا کچھیں ذرا سوچیں تھوڑی دیر امیجن کریں صرف درختوں کی لکڑی دیکھ لیں آپ کتنی قیمتی پھر اس کے بعد زمین کے اوپر جو پھل اور سبزیاں اور کیا کچھ ہے پھر اس کے اندر کیا کچھ ہے مائنز آپ دیکھیں سونا چاندی ہیرے جواہرات یعنی انگنت چیزیں ہیں زمین پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ سارا مال و دولت جو زمین میں ہے ان کو دے دیا جائے کن کو جنہوں نے کفر کیا ومثلہو ماہو اور اتنا اور بھی دے دیا جائے کتنا جتنا زمین میں اب ہے کس لیے دے دیا جائے لیفتدو بھی تاکہ وہ فدیہ دے سکیں اس کے ساتھ اس مال کے ساتھ اور فدیہ کیا ہوتا ہے یعنی بدلہ جان جڑانے کا بدلہ من عذاب یوم القیامتی قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے ما تقبل منہم نہ قبول کیا جائے گا ان سے کیا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے کیا ہے دردناک عذاب ہے بہت سخص عذاب ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہ لائیں اور کفر کا راستہ اختیار کریں قیامت کے دن کے عذاب سے وہ پھر بچ نہ سکیں گے جی ان کا سوال یہ ہے کہ جائیں گے تو وہاں سب لوگ خالی ہاتھ تو خزانے کہاں سے آئیں گے حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے اپنی آرامگاہ کیسی پائی وہ کہے گا بدترین آرامگاہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا پسند کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ خود آفر کرے گا وہ اس بات میں جواب دے گا جی میں چاہتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا اور تو نے وہاں اس کی پروانہ کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا پہلی بات تو یہ کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں یعنی اگر دیا بھی جائے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا اب آپ دیکھئے کہ قیامت کے دن انسان چاہے گا ساری زمین کا سونا لے لیا جائے اور آج اگر ہمیں صرف ایک رنگ اللہ کے راستے میں دینی پڑے تو ہم پر وہ بھی بھاری آج بھاری قیامت کے دن انسان کیا کہے گا اس کی ملکیت کا سارا زیور تو کیا ساری زمین کا زیور کٹھا کر کے بھی اور سونا جو قیامت تک بھی لوگ زمین سے نہ نکال سکے ان سب کو بھی اور جو کچھ ہے اور بیسے بھی آپ دیکھیں کہ ہر مرنے والا اتار کے ہی جاتا ہے نا ساتھوں کو نہیں لے اور اگر وہاں لے بھی جائے تو زمین میں ہی رہ لے گا نا پھر جس زمین سے آیا اسی میں واپس پہنچ جائے گا تو جتنی بھی زمین کی دولت ہے وہ ساری زمین میں ہی رہنی ہے یہاں سے نکلنا کچھ بھی نہیں کہیں بھی نہیں جانا اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے سم ہو جائیں گے پھر تو قیامت کے دن جو کچھ زمین میں سارے کا سارا سونا انسان کے سامنے رکھ کے کہا جائے گے کہ اچھا دیکھو یہ اگر تمہیں دیا جائے تو تم اسے دینا چاہو گے اور آگ سے بچنا چاہو گے تو انسان خوشی سے مان جائے گا بلکل سارا لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے لیکن اس وقت کیا ہوگا فبول نہ کیا جائے گا کہ میں نے تجھ سے دنیا میں بہت تھوڑا مانگا تھا ہم ایک زکاة نکالنے کے روادار نہیں ہوتے زکاة بھاری آج تو قیامت کے دن یہی زکاة جو نہ ادا کی جائے گی سونے چاندی کی پلیٹیں بنا کے جہنم میں تپاک انسان کے چہرے اور پہلوں پر لگائی جائیں گی آگے قرآن پاک میں آپ پڑھیں گی